موسیقی چلے میں قدے کی طرف مست ہو سکھا مجھ کو ساقی وہ ایاریاں گروں جا کر وائے سمکہ ریاں نہ ہو حرمتے دختے رس کا خیال بنے رند کا قول سہر حلال ذرا جاہ پھر میں قدے کو چلو کہ راہ تلسمہ دریات ہو تو حاضرین جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ داستان امیر حمزہ نام ہے ان داستانوں کا جن میں امیر حمزہ امیر باتوقیر صاحب قرآن کے کارنامے بیان کیے جاتی ہیں امیر حمزہ بیٹے سردار خانہ کعبہ خاجہ عبد المتلق کے ہیں اور حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں اور ان داستانوں میں وہ مقابلہ کرتے ہیں ان ساہروں سے اور دیووں سے اور حاکموں سے اور شہزادوں سے جو خود کو خدا کہتے ہیں یا جھوٹے خداوں کی پرستش کرتے ہیں سچائی کی جگہ جھوٹ کو بڑھاوا دیتے ہیں حق کی جگہ بادل کی پرستش کرتے ہیں حاضرین ان مارکوں میں امیر حمزہ کے بچپن کا ساتھی عمر ایار ان کا رفیق اور مددگار ہے تو حاضرین داستان گوئی کہ یہ محفلیں ایک نظرانہ عقیدت ان عظیم فنکاروں کے نام کہ جو عدیب بھی تھے اداکار بھی جو شاعر بھی تھے فنکار بھی یہ نظرانہ عقیدت محمد حسین جاہ کے نام احمد حسین قمر کے نام امہ پساد رسا کے نام شمش الرحمان فاروقی کے نام اور ہزاروں ایسے داستان گوئیوں کے نام جنہیں ہم نے اکثر گھلا دیا ہے تو آج کی داستان سید محمد حسین جاہ نے بیان کی تھی سید کے اندر چلا گیا اور پھر گلشن کے اندر داخل ہوا ہواہ سہر جس میں لگی مساج قدر گیا دیکھا اس باہ کی کچھ اور نہیں خواہ ہے حاضرین ملکہ بہار اسی لیے اس باہ میں پہلے سے جا کے بیٹھی تھی کہ ساہر زبردست ہے اگر مقابلے پر آ گیا تو سہر مکمل نہ کرنے دے گا اور اگر سہر کامل ہو گیا پھر گرد نہ کر سکے گا اب جو یہ باہ کے اندر گھسا ہوا نے مزاج پدل دیا بہار نے دماغ میں سودے کا خلل کیا ادھر ادھر گھونتا ہوا باہ میں جو آگے گیا بہار کے سہر میں گردتا گیا اور اب جو نظر سامنے کرسی پر ملکہ بہار پر پڑی تو اس نو بہار افسوں کو دیکھ کر بے قرار ہوا اور یہ شیر پہنچنے لگا کہ باہ میں اٹھتے ہیں وہاں سے گلے رانہ اب تک جس جگہ سایا پڑا تو تیری رانہ آئی کا اور اب جو ملکہ بہار نے اس کو سہر میں گرفتار دیکھا تو ہوا میں دستر دی سامنے بارہ دری میں ایک پتلی نازک اندام رشک چون پیدا ہوئی اس کے ہاتھ میں ایک صندوقچہ تھا صندوقچہ لے کے ملکہ بہار کے پاس آئی ملکہ بہار نے صندوقچے کو کھولا اس میں سے ایک پتلی نارنجی رنگ کی برامت ہوئی اور برامت ہوتے ہی پڑھ کر ایک معشوق شوخ و شن بن گئی کہا جاؤ مصور مرشدزادے وہاں کھڑے ہیں جاؤ اور ان کو یہاں لیاؤ ادھر مصور وہاں کھڑا شیر بے تاوانہ پڑتا تھا یہ پہلے اسے آواز آئی یہ کیا کرتے ہو ادھر دیکھو اس میں جو مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس پتلی کو جو سراسر نور تھی عجیب بلکہ ہور میں قصور ہوگا وہ بے قصور تھی یا تو آمادہ حرب ہوا تھا یا اس کی نگاہیں اس سہر آگی نے تسخیر کر لیا دیکھتے ہی پکارا ہاں ایک خلق منتظر ہے تیری جلوگاہ میں تارے نگاہ صرف ہوئے تیری راہ میں اب اس اول کو تاب باقی نہ رہا وہاں کھڑے ہو کر تو حسرت اس مازوک اندام کو دیکھنے لگا ملکہ بہار میں جب یہ معجرہ دیکھا تو مسکر آ کے کہا مرشدزادے اگر یہ کنیوز کو پسند کیا ہے تو وہ آپ کے قدمت میں حاضر ہے کہہ یہ آپ کے اس میں کیا خیال ہے مصور نے کہا ہاں جی میں اس کنیز پہ آشک ہوں اس نے فوراں کنیز کو بلایا اور کہا اے کنیز جاؤ مرشدزادے کے ساتھ دارمدار کرو اور ہمیشہ ان کی اطاعت دریں گا کنیز نے آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا چلیے باہر نے کہا جائیے اور اسی بارہ دری میں رہیے گا وہاں سے نہ جائیے گا نہیں مصور خوش خوش اس رش کے قمر پہلو ملیے بارہ دریج طرف پڑھا وہاں آ کر مسند بیٹھا اس ناظمین کو اپنے پہلو ملیا جام شراب کلب ریز کر کے اس کے ساتھ میں نوشی کر رہا وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ہمیں ہمیں ایک پریڈے 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 یہ کون سا اجالہ ڈاغ داغ ہو گیا ہے 63 برس ہو گئے اب تو ہمارے وجود کو آپ قبول کیجئے جب بادت ہوگی ہے ساب تاق تاگ اس حالک سے یہاں ہمیں وہ ہی تھی مہار کار پر سب لوگ تو نہیں مر گئے تھے کوش لوگ تو آج بھی زندہ ہے نا ان کا اپنے کبھی جشنہ منایا یا آپ دیکھو یہ ہے آرے صاحب یہ ہے آرے صاحب یہ ہے آرے صاحب یہ آرے صاحب آرے کمال کر رہا ہوں یا آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے آج کہ ہمارے پاس ایک کے بجائے تین تین ملک ہیں تین قومے ہیں تین فوجے ہیں تین ریاستے ہیں تین سیاستے ہیں سترہ اٹھارہ سرحدے ہیں پچیس تیز بغاوتے ہیں اگر نسی پیے میں ہم نے یہ حکم نہ کرائی ہو اور ممبئی کی ایسے محسوس ہستیاں ہمارے سامنے لے بیٹھی ہوگی اور کہیں آپ چھنڈے والاں میں ہماری گلی میں آگیا جاتے ہیں تو آپ تو پراک چھوڑا دیتے ہیں میں حاضریاں اچھنے دھیر سارے سیکلر لوگ یہاں بیٹھے ہمیں بھی سامنے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں ابھی صحیح ہے تو آگیاں ہمارا کیا آشرت رہے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ رہنے ہی نہیں ہے آپ ہمارا حصہ علاق کیجئے اپنا حصہ علاق کیجئے سمجھے اور میرا حصہ مجھے دے دیجئے اور آپ اس طرف رہیے ہیں ویسی ہی آپ میرے بخابلے میں دو تہائی ہیں اوپر سے زیادہ اچھا کا شیط ہے کہ آپ کا اچھا شیط آئے ہیں میری لائنے وہاں بھی کھا جاتے ہیں اوپر سے علاق کیجئے میں دیکھ ساتھ ایسا ہے ساٹھ سال سے انسیکلر لوگوں نے آپ کا پوشتہ دیا اب آپ کو کیا امیدگی آپ کا کریں گے مجھے آپ کے اس چکر پر جنجال میں پڑھنے نہیں ہیں آپ اپنا حصہ علاق کیجئے میرا حصہ علاق کیجئے وہ آپ کا حصہ یہ میرا حصہ خدا رہا اس طرف نہ آئیے نہ یہاں ہوا پہ ساس لیجئے کہ وہ ہوا آنمدہ ہو جائے اچھا آپ ایک بات کان کھول کے سننی تھی کہ یہ چوکی اکھنڈ ہے اس کا بٹھارہ نہیں ہو سکتا سن رہے ہیں آپ ان کی باتیں ان کی شیویں ارے خدا رہا کسی انگریز کو بھیجئے کہ وہ ہوای جہاز پہ اڑ کے آئے اور ہمارے درمیان سرحد کا تیعین کرے ورنہ یہ تو ہمیں ابھی سے کھا جانے بھی تلے ہوئے ہیں موسیقی